اگر آپ کو معلوم ہوگا سلطان عبدالحمید خان وہ بہت زیادہ مقروس تھا بہت مقروس تھا اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہم سارا قضا آپ کا عدا کر دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں آباد دونے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی خلافہ لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پر تو یہ کہ جب وہاں پر بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق بھی آگیا ہے بھئی وہ فری تو نہیں آئے وہ یہاں پیسے تو نہیں کہ امینے نے قبضہ کر لیا پلوڈ کے اوپر نہیں یہ دکیئے ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیئے ان کے پاس فردے موجود ہیں کیا پاسے کر رہے ہیں ملکیہ تھا ان کے پاس پرانے لے کر نکل آئے اپنے پار دھائیزار پرانے ڈاکومنٹس کے یہ تو ہماری جگہ تھی قومن کو روکنے والا تھا وہاں پر یہ ضرور ہے یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنس سے کہا گیا کہ یہ آپ کا بکان کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ یروشلم پہ آپ اخلاق کو دین سے علیہ دیکھ کرتے ہیں میں اس لئے علیہ دیکھ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق پہ نہیں آئی اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہاری اس میں ملکیت ہے اور بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا اس کو چھوڑیے آپ بکا کے لفظ جو وہ لائے ہیں وادی بکا بنا دی ہے وہ بکا ہی تھا وہاں پر لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحانا لذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد لفصل لذی بارک یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے آپ نے اس کا بابرکت بنائیا ہے لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی کس کیلئے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے جو وہاں پہ آباد تھے دیکھنا جی جوکس صاحب مسلمان ہیں ہم ہم تو جیوگرفیقل باؤنڈریز میں بلیو نہیں کرتے ہیں ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھولا جو چاہیں ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں آپ کا ہے ہی نہیں امت مسلمہ ہے جو آپ کی ہے ہی نہیں اب آپ کہے کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو یہ عاصف صاحب بیٹے ہیں آپ جائیے اس کو انیس سو اٹھارہ کے بالفورڈ ڈیکلریشن سے لیجئے اس کے بعد جو ہے انیس سو اٹھارہ میں اسرائیل قائل ہوا دوکس صاحب میرا تھیسس ڈیفرنٹ ہے میرا تھیسس یہ ہے بہت ناظرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علمائی دین اکابرین ہمارے انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پھل آیا وہا ہے کہ یروشلوم یروشلوم بیتل کوٹس بیتل کوٹس قبلہ اول یہ سب غلط ہے اس میں کوئی صدا کرتی ہیں بیتل کوٹس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے میرے نظریک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیتل مقدس ہمارا قبلہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈیریکشن چینج ہو گئی میں اچھا let me rephrase it let me rephrase it کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ میرے سے نراز نہ ہو یا آپ سے نراز نہ ہو بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہے ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں وہی ہم پڑھتے ہیں تو بیسکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئی وہاں انہوں نے پہلی ازان دی وہاں انہوں نے پہلا تواف کی جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازان کا جواب ہے نا تو بیسکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں اس کے بعد حضرت نو ہیں اس کے بعد حضرت فود ہیں حضرت صالح ہیں یہ تو بشوار رب بیا ہے حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کے پھر یہ تین شاخیں بنی ہیں سیمیٹک جو تین مذہب ہیں اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالی نے انہیں نو انسانی کا بنایا ہے آج بھی یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں انہیں جو ہیں وہ بانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے بلکل اس میں کوئی شک نہیں وہاں تو مہر لگ گئی اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی ہے پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا ایک عرصے میں سولہ مہینے بیت المقدس تھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دو ایم کہنا اس کو میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینہ آنے کے بعد پہلے سولہ مہینے وہ بعد میں پھر خانہ کعبہ لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی وہ خیمہ ہوتا تھا وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا ڈاکٹر اصرار احمد صاحب یہیں سے شروع کریں گے اپنی بات جب ہم بریک سے آئیں گے ایک ایک کوئک بریک بریک پہ جانس پہلے آپ باتیں سننے تھے ڈاکٹر اصرار کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بھی شروع ہو گئی تھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس کرتے تھے ہاں تو ان کا جو خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربانگاہ جو ہے جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف جنوب کی طرف یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپور سالومن نہیں تھا کچھ نہیں تھا سہرا کے اندر تھے یا وہاں تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہیں تھا ان کا بھی قبلہ وہیں تھا تو اسے جوار سے قبلہ اول اصل قبلہ بیت اللہ ہے البتہ یہ ہے کہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سولہ مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے نماز پڑھی گئی ہے اس اعتبار سے وعد وقت اس کو قبلہ اول کہتے تھے ٹھیک ہے عذابِ قبر میں نے کتاب بھی پڑھی موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہو گا یہ وہ قرآنِ حکیم میں قرآنِ مجید میں تو عذابِ قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے قرآنِ مجید میں ذکر یہ ہے کہ آلِ فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اَدْنَارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا اشیئے کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں تو پیش کیا جاتا ہے وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ اَدْخِلُوا آلَا فرعونِ الْقِیَامَتِ قیامت کے دن وہ داخل کیا جائے گا یومِ يَكُمَ الْحِسَانِ ہاں اس کے بعد جو ہے اصل داخلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک انٹرمیجری فیس ہے اور اس میں بھی ایک طرح کی کوئی سیمی کانشنس یہ ہم نہیں کہتے ہیں قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے بلکہ یہ عالمِ برزخ ہے روت و قبضے میں عالمِ دنیا سے نکل کر عالمِ برزخ میں چلے گئے روت و قبضے میں اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا شکل رہتی ہے اصل میں عالمِ برزخ عالمِ قیامہ اس کے بارے میں جو کچھ معین کر کے بتا دیا گیا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کے اندر خام خواہ کے جو چیزیں ہیں غلط باتیں بحث میں آتی ہیں اس کا مطلب یہ ساری جو کتابِ شتابے ہیں موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ گئی لرز جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے یہ چونکہ احادیث ربیہ کے اندر موجود ہے پہلے آپ نے صرف اصولی بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہے تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے قیامت کے دن عذاب دبنا کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے اس کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص نے امتحان دیا ہے اور اب اس سے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں تو ریجرل ڈیکلیئر نہیں ہو رہا پہلے جان سوک رہی ہوتی ہے اللہ مجید تعلوم ہے اس لیے کہا گیا قرآن مجید میں بہت سے چہرے اس دن جوہے تروں تازہ ہوں گے اب رب دب کی رہبت کے امیدوار ہوں گے بہت سے چہرے سوکھے ہوئے ہوں گے انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک لیکن یہ بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا نہیں کس نے کہا ہے پہچانے گے لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے مدد کے لیے نہیں بلکہ یہ ہے کہ سب کو اپنی پڑھی ہوگی نفسی نفسی بیسیکلی تو قرآن مجید میں قیامت کے دن کا حساب ہے تو قبر کے اوپر ہماری کیا سرائی ہے کہ کیا کیا ہو سبتا ہے اس کے بارے بتایا نا یہ عالم برزخ آپ لفظ قبر کہیں اب ایک شخص ہے اس مدد میں دوبتے ہیں لیٹ می ری فریز کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہے عالم برزخ میں تو آپ کی روح قید ہے آپ کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں قید ہے لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہے ہم نہیں کہہ سکتے عالم برزخ میں انسان ہے اور وہ کس قیفیت میں وہ ہم نہیں جانتے ویسے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے مرے تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان پر بھی جو ہے جیسے کہ حضور نے کھڑے ہو کر جس جنگی گڑھے کے در دفن کیا تھا کفار کے جو مرے ہوئے لوگ تھے ان سے خطاب کیا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہیں لیکن ان کے لئے کچھ اور ہے عالم برزخ میں